ممتاز بٹی اسلام سابق چیف جسٹس جو ہیں کہ جی فیض عمید کے ان سے رابطے تو ان تسلیم کر لیاں مگر وہ کہتا ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی کام نہیں کہا اور کچھ نہیں ہوا اس حوالے سے تو سب سے میں ایک خبر آپ کو اس حوالے سے شیئر کرنا چاہوں گا جس کے ہم وٹنس بھی ہیں میڈیا میں جو منورنگ تھی اور جو ریٹنگ کے اوپر منوپلی تھی ایک میڈیا لوجک کمپنی کی اس کا کیس میڈیا کے والے سے کیس لگا ہوا تھا ساکیب نصار چیف جسٹس جو ہے پاکستان کے ان کے پاس اور یہ کی کیس بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ میڈیا کے آپس کے تصادم کے اوپر چلا گیا اور پھر یہ جو میڈیا لوجک ہے اس کی ریٹنگ کا دو نمبر جو معاملہ ہے وہ سامنے آ گیا اور یہ کیس عدالت میں چل رہا تھا پھر یہ ہوا کہ اچھا بڑے اس میں لے دے ہوئی بڑی بیعث ہوئی اسے پوچھا گیا کیا طریقہ کار ہے میڈیا کے اندر منوپلی ہے چاند سیٹھوں کی منوپلی ہے اور اسی طریقے سے وہ اس کو آگے چلاتے ہیں اور ان کا اپنا ایجنڈا ہے بہلا ایجن� تو بڑا کلیر کٹ مطلب اے ایر وائے جو ہے وہ اسٹیبلیشمنٹ اس وقت کی جو اسٹیبلیشمنٹ تھی جنرل فیض امید کی اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تھا اور وہ عمران خان کو پرموٹ کر رہا تھا جی اس بارے میں یہ پرسیپشن تھی کہ یہ جناب ذرا نیوٹرل ہے اور یہ وہ مگر ایکچولی وہ بھی نیوٹرل نہیں تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ایک ریٹائر برگیڈیر جو کہ بیج میٹ تھے جنرل فیض امید کے اس کو وہاں پہ ہولی سولی ایک کمرہ دے کر بٹھایا گیا اور سارے معاملات کا انچارج بنایا گیا تھا اس کو وہ مانتے نہیں ہیں مگر یہ وہاں پہ کئی لوگوں نے دیکھا وہاں پہ جا کر ملے اور صرف یہ ہی نہیں کہ انہوں نے اس کو ایک الگ سے گھر بھی لے کر دیا ہوا تھا جو کہ ان کے غیر نصابی سرگرمیوں کے لیے چلتا تھا تو یہ اوقات ہے مین سٹیم میڈیا کی اور اس کے اوپر ریٹنگ کا جب معاملہ اٹھا گیا یہ ریٹنگ لیتے کیسے ہیں تو پتہ جلا کہ یہ ساتھ نے آپس میں مونپلیٹ کیا ہوا ہے اور یہ کسی اور کو اور چینل کو اوپر نہیں آنے دیتے جو عامی مسائل کی اوپر بات کرتا اور اس کے ہم خود بھی دن ٹی وی بھی وہ تھا وکتم تھا یہ کیس جب لگا میں خود اس میں پیش ہوتا تھا اس کیس میں کیونکہ یہ ریٹنگ کے معاملے کی اوپر بہت بڑی ایک نوصربازی تھی آپ کو اگر آپ کو یاد ہو ماضی میں تھوڑا سا جا کر دیکھیں کہ وہ چینل جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے سرکا رہے تھے ان کو اوپر اٹھایا جاتا تھا ان کی ریٹنگ اور ان کے جو معامل بات تھے مثلا یہ ضروری نہیں کہ وہ صرف عمران کو گورنمنٹ اس سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف جو بولتے تھے ان کے کہنے کے اوپر فیض حمید اور پارٹی کے اوپر تو ان کو بھی بڑا پرموٹ کیا جاتا تھا تو پھر یہ ایک ایسا موقع آیا یہ کیس تو لگ گیا کیس لگتے لگتے بہت ساری چیزیں اس میں نکلتی گئیں اور پھر یہ ریسکیو ہو گیا جی وہ جو میڈیالوجک کا مالک تھا اور اس کو ریسکیو کرنے والا کون تھا اس کے ریسکیو کرنے والا جنرل فیض حم تھے اور اسی کے ساکر نصار کے تھرو ان کو ریسکیو کیا گیا تھا اور یہ سفارشیں شفارشیں کروا کے کس طرح وہ بیچ میں سے نکلے تھے یہ مطلب اس کے آل موسٹ آئی وٹنس ہیں وہاں پہ اور کس طرح ان کو کس کے ساتھ انہوں نے رابطے کیے کس کے تھرو فیض حمید تک پہنچے یہ ساری ایک داستان ہے یہ تھوڑی لمبی ہے کس دن آپ کو سنا دیں گے تو یہ جو ہے نا یہ عدلیہ کا معاملہ یہ نیکسز گلو یہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا گٹ جوڑ تھا اس وقت عدلیہ نے ایک سازش کی پہلی دوپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یہ آپ کہہ لیں فوج کے خلاف سیدھا سیدھا وہ یہ سازش کی کہ دیکھیں انہوں نے اپنے تحیم سوچا جو ججز ازاد تھے اس وقت کے کہ جناب یہ ہر دفعہ ہم سے ایک کام ڈلواتے ہیں اور اس کے بعد خود پیچھے آٹ جاتے ہیں ان کے پاس ایک جو سٹنگ جو ریسنٹ ایجمپل تھی وہ میاں نوازشیف کی تھی کہ نائنٹی نائن میں انہوں نے میاں نوازشیف کو سزائیں دلوائیں اور ہم سے جو ہے وہ یہ کام کروایا اور پ روائی گئیں تو انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے ایک بڑی گھنونی سازش کی اور گھنونی سازش کر کے انہوں نے کہا کہ اس دفعہ ان کو بیچ میں باندھیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور یہ جو جی آئی ٹی بنی تھی نا جی آئی ٹی جب بنائی گئی تھی سپریم کورٹ کی طرف سے تو یہ اسی ایجنڈے کے تحت بنائی گئی تھی یہ عدلیہ دے آپ ججز نے آپس میں سپریم کورٹ کے تیہ کر لیا تھا کہ ان کو بیچ میں اس طرح سے لے کر آئیں کہ یہ بعد میں سے پیچھے نہ نکل سکیں اور اس جی آئی ٹی کے اندر ایم آئی اور آئی س آئی کو بھی شامل کیا گیا ہے ایف آئیے بھی تھی ایف بی آر بھی تھی سیکیورڈ وہ ایسی سی پی بھی تھی مگر ان کو بھی ڈالا گیا آئی بی کو بھی ڈالا گیا آئی بی کا نمائندہ تھا تو میں نے اس وقت لائیو ہمارا جو کنٹروورسی پروگرام تھا رضوان رعیس صاحب اس کو ہوسٹ کرتے تھے میں نے اس میں اس وقت کہا تھا اور اس وقت یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ یہ اداروں کو سیاسی جماعتوں اخلاف پی اور جی آئی ٹی دیکھیں اس وقت ایم آئی کا تو بلکل کوئی رول نہیں بنتا تھا آئی ایس آئی کی جو فینانشل کرائم انویسٹیگیٹ کرنے کی آپ کہہ لیں کہ ایکسپرٹی ہے وہ بھی اتنی نہیں تھی کہ ان کو اس میں جی آئی ٹی میں ڈالا جاتا ہے مگر یہ ایک سازش تھی اور انہوں نے پاکستان کی فوج کو ایکسپوز کرنا تھا سامنے لا کے کھڑا کرنا تھا پولیٹیشنز کے اس وقت کی جو جماعتیں زیر اطار تھی بلخصوص پی ایم الین اور میاں نواز شریف تو ان انہوں نے ان کو بیچ میں رکھا ورنہ یہ چار اداروں کی آئی ٹی بھی ہو سکتی تھی جو کہ فیڈل گورنمنٹ کے تحت ہی کام کرتے ہیں اور اس میں جس کو وہ ہیڈ کرتا تھا اپنا کیا نام ہے مری والے صاحب انکیشن کے پہن کے بعد میں آئی جی بھی رہا میں نام بھی بھول گیا ایسے ایسے کردار آتے ہیں پاکستان میں تو وہ جو ہے نا یہ وہاں سے شروع ہوا کہ ادارے کو پچ کروایا جائے اور اس جو ٹیمپو انہوں نے بنایا اس کو آگے پھر جنرل فیض امید لے کر پول بھوکت رہی ہے وہ ان حرکتوں کا اور ان ججز کی اس سازش کا بھوکت رہی ہے جس میں اس میں یہ بریوزما نہیں ہیں اس وقت کی قیادت خود بھی شامل تھی اس سازش کے اندر جو ملٹری قیادت تھی لیڈرشپ جو باجوا اور فیض کی مگر یہ ہوا اور اب آپ دیکھ لیں کہ وہ ان پر ڈالتے ہیں یا ان پر ڈالتے ہیں تو یہ بیسیکلی ایک بھاریک واردات ہے اس کے بھی اور پرت کھلیں گے انشاءاللہ ایک تو یہ کنٹروورسی ہے اس کے اوپر بھی پھر آپ کو پوری ڈیٹیل بھی دیں گے مگر میں صرف اس کو آپ کو پوائنٹ ہو کہ یہ سادہ معاملہ نہیں ہے یہ ایک بڑا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے اور انہوں نے اس وقت ڈریک کر کے اندر لیا عدلیہ نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پیچھے رہے کہ یہ جو کرتے ہیں ان کو ذرا ایکسپوز کریں وہ ایکسپوز کرنے میں اتنے آگے نکل گئے کہ آج تک کری جا رہے ہیں اچھا دوسری بات جو کنٹروورسی ہے وہ مریم نواز اور سی ایم سین کے درمیان پیدا رہی وہ آپ نے سٹیٹمنٹ سنی سولر کے اوپر بیجلی کے وہ جو ریلیف دیا انہوں نے اس کے اوپر اور مراد علی شاہ نے تنقید کی جس کا مریم نواز نے جواب دیا دیکھیں اس وقت جو پنجاب کے اندر گورننس ہے نا اگر آپ چاروں صوبوں کو سامنے رکھیں آپ بلچستان کو سامنے رکھیں آپ سین کو رکھیں کے پی کے کو رکھیں اور پنجاب کو رکھیں تو آپ کو نیوٹرل اگر آپ اس کے تیجیہ کریں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے باقیوں سے زیادہ بہتر کام کر رہی ہے اور جو سین کی صورتحال ہے اور کے پی کے میں تو خیر جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہے مگر سین کی جو گورننس کی صورتحال ہے وہ بیڈ ہے بری ہے بہت بری ہے اور وہاں پہ گورننس صاحب کی آپ کو چیز نہیں نظر آتی وہاں پہ ایک الگ سسٹم ہے کہ یہ سسٹم کا کام ہے یہ سسٹم کے تحت ہونا وہ سسٹم کیا ہے وہ ہے اور پنجاب میں اس کے برقص اگر آپ دیکھیں بلکل ڈیفرنٹ ہے یہاں یہ نہیں کہ رشوت نہیں چلتی یہاں بھی چلتی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ یار ایک کم رشوت لائے کے ہی ہونا ہے یا ادروائز نہیں ہونا اور وہاں پہ بھی پاکستان کی جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں انہوں نے بڑی میند کر کے چیزوں کو ٹھیک کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور ایک ایک دن کی دیاری کی اگر آپ خبر سنیں کہ کیا ہے اور کتنے کی لگتی ہے تو آپ پرشان ہو جائیں اور سار پکڑ کے بیٹھیں یعنی کہ عربوں روپے کی ایک ایک دن کی ہٹ ہے ان کی اور اس میں جو بھیلی والا معاملہ ہے میں نے ایک دن پہلے آپ کو تھوڑا سا بتایا تھا اور وہ یہ بتایا تھا کہ جناب یہ کئی سو عرب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے گئے ہیں اور ان کمپنیز کو دیئے گئے ہیں میں نے تھرٹی ایٹ کے آرڈ ایٹ کی بات کی تھی تھرٹی ایٹ کے آرڈ ایٹ کے والے سے میں صرف ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جو مجموعی فگر نکل رہی ہے نوبر ٹو بلین ڈالر ہے کس چیز کی جو ادائیگیاں ان کو ان کی جو انہوں نے بیجلی بنائی اس سے زیادہ کی گئی ہیں اور یہ بقاعدہ یہ ایک معاملہ ہے جس میں بڑے پانے پر لین دین ہوا جس میں اس میں وزاری بات ہے وزارت بھی شامل ہے فنانس منسٹری بھی شامل ہے اور بہت سارے اور یہ پیچھلی ساری حکومتوں کے اندر ہوتا آیا اب یہ کیسے ٹھیک ہوگا وزاری بات ہے ان کو پکڑ کے بٹھا کے بیجلی سستی ہو سکتی ہے میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں یہ عوام کے لیے کچھ خبری ہے کہ اگر ان کو بالکل یہاں سے یہ سیاسی گورنمنٹ نہیں کر پائے گی پھر ہم جب یہ کہتے ہیں میرے جیسے جنرلیس یا باقی دوست کہ یار ان کو نہیں انٹروین کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو معاملات کے اندر ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں دوسری طرف ان میں سے کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو پھر کون کرے گا اگر عوام کو ریلیف چاہیے اور ہی بات ہے چاہیے عام آدمی جو ہے اس کے ساتھ جو کچھ بیٹ رہی ہے اس پاکستان کے اندر تو وہ ریلیف کہیں سے تو اس کو مطلب ایک عام آدمی کے لیے کیا برا ہے کہ اگر کوئی سیکیورٹی کا ادارہ ہی ان کا بازو مروڑ کے انہیں کہا یا انہیں پیسے پہلے وصول کر چکے اور کاٹ کرو تو وہ تو شکر کریں گے اور یہ ایک پھر کیا ہے کہ جب گورنرس جو ہے وہ پلٹیکل پارٹیز نہیں کر رہی ہوتی تو پھر وہ گیپ پیدا ہوتا ہے ویکیوم آتا ہے وہ سپیس کوئی اور گین کرتا ہے یہ ان کی نلائکی بھی اس میں ہوتی ہے اب جیسے انہوں نے اپس میں سینگ ڈالی ہے دونوں نے دو ادرہ آئیلہ نے تیسا دو پہلے بیٹھا ہوگا ہے چوتھے کی کبھی خبر ہی نہیں آتی تو it means کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں وہ ایک تو کام نہیں کرنا چاہتی coordination نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ عوام کے relief کی اتنی فکر بھی نہیں ہے جتنی جو ہے وہ آپ کو یعنی کہ جو right ہے عوام کا وہ بھی ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے اس میں ویسے مریم نے اس کو بڑا اچھا جواب دیا اب اگلی خبر جو ہے وہ اڈیالہ کے حوالے سے اڈیالہ کے حوالے سے میں نے جب دو لوگوں کی گرفتاری assistant superintendent کی گرفتاری یعنی کہ اس کی حراسگی کی آپ کو خبر دی تھی وہ ان کی پہلی حراست نہیں تھی یہ ان کو مہینہ پہلے بھی اٹھایا گیا تھا اور ان کے فون کے فرانسک اور باقی چیزیں کی گئی تھی اور record لیا گیا تھا یہ second ہے اور second time اب جب یہ ہوا تو پھر یہ جو break ہوئے ہیں اس میں کچھ اور لوگ اٹھائے گئے ہیں اور وہ بھی اڈیالہ جیل سے میں نے آپ کو تین کی خبر دی تھی دو اور اٹھا لیے گئے ہیں اور وہ جو دو اٹھائے گئے ہیں وہ خواتین ہیں اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ یہ رابطہ کار تھیں بوشرا بی بی اور عمران خان کے درمیان اب بہر رابطے کون کرواتا تھا وہ میں آپ کو پہلے ہماری سٹوری چار پانچ دن پہلے موجود ہے وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں آج سیکیورٹی بڑی اڈیالہ کے اندر آج صبح میں نے ایک ٹوئٹ کیا وہ پھر نہیں ٹائملی جو نیٹ کا پرابلم تھا نہیں ہو سکا کہ رینجر آگئی یہ بار اور اندر وہ پرشان ہے تو وہاں بے سیکیورٹی بڑھائی گئی ہے اڈیالہ کے اندر اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو عملہ ہے وہ عالموسٹ آپ دیکھیں گے جب چیزیں کھل کر سامنے آئیں گی تو آپ کو لگے گا کہ یہ جیل میں تو تھے ہی نہیں یہ تو وہاں بھی موج ملک کر رہے تھے نہ صرف کھانے پینے کے والے سے بلکہ ایک وقت وہ تھا جب اڈیالہ کے اندر میں نے آپ کو یہ مثال دی ہوئی ہے کہ شاید کانباسی کو سیل میں رکھا گیا تھا جس میں وہ پورا بھی نہیں آتا تھا کھانا اس کو جیل کا ملتا تھا وہ ہی کھاتا تھا باہر سے وہ اتجاجا نہیں کہتا تھا میاں نواز شیف جو ہے اس کی صفدر تک رسائی نہیں تھی ایون جب وہ ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہوگا کافی سیریس تھے جب میدے کا الثر ہوا تو نواز شیف جو ہے وہاں تک کوئی آہ ان کو وزٹ نہیں کرنے دیا جاتا ایک وہ وقت تھا اس طرح کی قید ان لوگوں نے کٹی آسفل ہی زرداری کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہاتھ کھڑے کروا گئے جو ہے وہ اور یہ ڈائریکٹ رابطے میں ہوتا تھا عمران خان پرائمیسٹر آہوس جیل کو ڈائریکٹ بھی ڈیل کرتا تھا اور یہ آزم خان جو ہے وہ کالے کر کے پوچھتا تھا ہاں بھی حالات کیا ہیں اور یہی لوگ تھے اس وقت جیل سپریڈینرڈ اور ڈپٹی سپریڈینرڈ مطلب ڈپٹی سی تو یہ ساری جو سورٹے آل ہیں اب وہ جیل نہیں تھی جب عمران خان اڈیالا میں آیا ہے اور اس کی وجہ وہ فنومنہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ہر جگہ پہ جو ہے نا وہ پولوشن ہو گئی ہے اور طرح طرح کی لوگوں کے مائنڈ بنا دیے گئے ہیں وہ سمجھتے ہیں یار یہ ہم کو نیکی کا کام کر رہے ہیں تو اس میں سے بھی مزید خبریں اڈیالا جیل میں سے نکلیں گی اور اس کی سیکیورٹی سخت ہوگی اب اس کو جیل لگے گی کہ جیل ہے جو کہ ماضی میں نہیں تھی تو دیکھیں اس کو اب جو ساری سوٹیال کو سمیٹا جانا ہے نا اس میں ٹائم لگنا ہے ان کی جو اہلیاں ہیں ڈیپٹی سپریٹنٹ کی انہوں نے ایف آئی آر کے لیے اندراج ایف آئی آر کے لیے ایک درخواست دے دی ہے تھانا صدر بیرونی میں اور انہوں نے کہا جی کے دو نامعلوم افراد آئے جیل کے کچھ حکام کے ساتھ اور وہ ان کو لے گئے اور اب تک ان کا پتہ نہیں ہے نا ان کے خلاف کوئی ایف آئی آر کاٹی گئی ہے جو ڈیپٹی سپریٹنٹ ہیں تو اب مجھے لگتا ہے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ جو سارا معاملہ ہے جیل والا اس کے اندر جو تحقیقات ہوئی ہیں وہ پبلک کر دی جائیں گی کیونکہ تاکہ لوگوں کو پتہ چال سکے کیسے یہ سارا جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا فینومنا جیل کے اندر اور اس میں پھر رہی بات ہے جو ساکب نصار صاحب اور فیض امید والا یہ بات کا معاملہ ہے یہ اس کے اوپر ابھی اتنی تیزی کے ساتھ کام نہیں ہو رہا جو جیل کے والے سے ہو رہا ہے جو فیض کے والے سے ہو چکا ہے اور جو عمران کے اور گشرا کے والے سے ہو چکا ہے ٹرائکا کے اوپر جو کام ہوا ہے وہ کہیں زیادہ ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ ساکب نصار تک معاملہ کو جائے فوری طور پر اگلی سٹیج کے اوپر جا کر جائے تو نہیں ابھی تو اس کو پولٹیکل معاملے کو اور آفٹر ریٹائر میٹ اس کے معاملات کو نپٹایا جا رہا ہے جنرل فیض امید کے اور یہ جنرل فیض امید نے کس کو کوپی کیا وہ بھی ایک جنرل تھے وہ جنرل کون تھے جن کی انہوں نے پوری کی پوری یعنی جو انہوں نے کیا تھا اپنے کریئر میں اگرچہ وہ اسے بہت دلیر جنرل تھے اس کی میں آپ کو کسی دن قصہ سناؤں گا یہ اسے کتنے متاثر تھے کیوں متاثر تھے اور اگزیکلی انہوں نے اس کا سٹائل جنرل فیض نے کیوں کاپی کیا یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں گا آج کے لیے اتنے ہی چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں کومنٹ اور اس کو جو شیئر ہے وہ بھی ضرور کیجئے گا کل نئی معلومات کے ساتھ آپ کی شدمت میں آزا